اسلام علیکم چلیں آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکس لیکچر کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم تھرڈز اور ویب سرویسز کو کس طرح سے انڈرویڈ کے اندر منیج کرتے ہیں اور تھرڈز کیا ہوتے ہیں اور ویب سرویسز کیا ہوتی ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے اپنی ایپس میں یوز کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم نے اس لیکچر کی آوٹلین کی طرف کہ اس میں ہم کیا کچھ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے تھرڈز اور اس کی ٹائپس کے کس طرح کے مابس تھرڈز ہوتے ہیں اور تھرڈز ہوتے کیا ہیں اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم سوکٹ پروگرامنگ کے بعدے میں تو باستہ دیکھ لیں گے کہ سوکٹ پروگرامنگ کے تھرو ہم کس طرح سے سرور کلائنٹ کو کمیونکیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ویب سرویسز ایسنگ ٹاسک کے تھرہو کس طرح سے کال ہوتی ہیں اور ویب سرویسز ویسے کیا ہوتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے اس سے کس طرح سے ہم ڈیٹا پیچ کر سکتے ہیں اور کسی ایپی آئی کو بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس ویب سرویسز کو کال کرنے کے لیے جو پیسٹ ایپی آئی سسٹیم مارکیٹ میں موجود ہے اس میں سے ایک والے ہے تو والے کو ہم چیک کر لیں گے کہ اس سے ہم کس طرح سے اپنی جو ویب سرویسز سے ان کو کال کر سکتے ہیں یا اس سے ہم کام لے سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم اپنی فرس سلائٹ کی طرف سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے تھریٹس اور تھریٹس کافی امپورڈنٹ پارٹ ہے آپ کے انڈرویڈ اپٹیکیشن کا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈرویڈ بیسیکلی ایک سمارٹ فون ڈیوائس کے اوپر رن ہو رہا ہے تو سمارٹ فون ڈیوائس کی جو میمری ہوتی ہے ریم اور اس کا پروسیسر وہ کافی لیمیٹڈ ہوتا ہے تو اتنے لیمیٹڈ سے میمری کے ساتھ اور پروسیسر کے ساتھ آپ کو کافی خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کی جو پروسیسنگ ہے اس کا کہ آپ کوئی ہیوی پروسیسنگ نہ کریں اور اگر آپ نے کچھ اس طرح کا ہیوی کام کرنا ہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں یا پروسیس میں ڈیوائیڈ کریں اور سیمنٹیننسلی اس کو کریں اور کافی لیمیٹڈ آپ کے پاس جو میمری ہے وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھریٹ کی کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر اور انڈرویڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بیس کرتا ہے جب بھی ہم نے اس میں کو ملٹی ٹاسکنگ کی بات کرنی ہوتی ہے ایک ٹائم پہ ہم نے یوائی بھی چینج کرنا ہے یوزر یوائی سے انٹریک کر رہا ہے اور بیک اینڈ پہ آپ نے کچھ چیز آپریشنز پرفارم کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اس کا جو یوزر کا یوائی ہے وہ بھی ہالٹ نہ ہو آپ اس کو روکیں بھی نہ ہو اور بیک اینڈ پہ آپ اس کا اپنا جو کام ہے وہ بھی چلاتے رہے ہیں تو وہ ہم ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ سیٹس کے تھرو کر سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بسیکلی چھوٹے چھوٹے پروسیس اس کے بنا دیتے ہیں ایک مین جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے اس کے منی پروسیس بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یعنی جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا جو اپیرنس ہے یا یوزر لے اوٹ ہے وہ ہالٹ نہ ہو اور پیرلل آپ ایکسیکوشنز بھی کر سکیں اور اپیرنس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکیں ملے گا آپ کا جو لے اوٹ ہے وہ فالٹ نہ ہو اور آپ بیکراؤں پہ کوئی ٹاسک بھی رن کرتے رہیں تو یہ تھریٹس کا جو ہے مین پرپس ہے ہمارے پاس اور یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے اس کے اندر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس انڈرویڈ اپلیکیشنز ہیں موسٹلی وہ بیک اینڈ کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اتنا ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہم اپنے پاس سٹور نہیں کر سکتے اور اتنی ہیوج لوجکس ہم اپنے پاس نہیں لگا سکتے تو موسٹلی جو لوجکس اور ہیوج ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی ہے وہ ہم بیک اینڈ یعنی کہ سرور پہ کرتے ہیں اور سرور سے کمینکیٹ کرتے ہیں پھر اپنی اپلیکیشن کو اور ان چیزوں کو یہاں پر ڈسپلی کراتے ہیں اس کے جو فائنل ریزلٹس ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن پر ڈسپلی کراتے ہیں تو جس کے لیے ہمیں یہ تھریٹس کافی کام آتے ہیں ہم بیکراؤنڈ پر بسیقلی ڈیٹا فیچ کرتے ہیں ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ملٹی ٹاسکنگ کو پرفارم کرتے ہوئے یوزر کا جو ویو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم اچھی سی انڈرویڈ اپلیکیشن کو بنا سکتے ہیں تو چلیں اس کی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پس تھریٹس ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر اپنی انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر تو چلے چلتے ہیں اپنے انڈرویڈ سٹوڈیو کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سیمپل سا پروجیکٹ بنا لیا ہے جس میں کوئی خاص کام میں نے نہیں کیا بس وہی جس طرح سے پہلے آپ کو دکھاتا رہا کہ ہم ایک ایک ایکٹیوٹی کے ساتھ اس کو بنا لیں گے ہم نے ایک سیمپل سی ایکٹیوٹی بنا لی جو بیسکر یہ ہماری مین ایکٹیوٹی ہے اور اس کا نام ہم نے رکھ بھی ہے تھریٹ ایکزیمپل اور تھریٹ ایکزیمپل کے اندر ہم نے یہ سب کام کرنا ہے اب تو اس کو تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں تو ہم سیمپلی ایک نیا پروجیکٹ کر لیں گے اپنے پاس جیسا کہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اسی کہاں سے جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں like threads and web services ہم ایک نیا پروجیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم فون اور ٹیبلٹ کو سیلیک کر لیتے ہیں نیکس پہ ہم ایک ایک ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے مین ایکٹیوٹی اور لانچر ایکٹیوٹی رہنے دیتے ہیں اور اس کو فینش کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیو پروجیکٹ کریٹ ہو گیا اس کے اندر ہم اپنی جو جتنی بھی ہینلنگ سے ان کو کریں گے اب انڈرویڈ کے اندر جو threads ہوتے ہیں اس کے مطلق تھوڑا سب میں آپ کو ایک introduction دے دیتا ہوں جو کافی important ہے تو ہماری اپلیکیشن جب لانچ ہوتی ہے تو ایک main thread call ہو جاتا ہے تو main thread جو ہے وہ آپ کی پوری اپلیکیشن کو contain کر رہا ہے اس کے جتنے views ہیں جتنے widgets ہیں وہ سب کے سب آپ کے اس main thread کے اندر آتے ہیں main thread کو ہم in other words ui threads بھی کہتے ہیں تو ui threads اور main thread جو ہے وہ ایکی چیز ہے یعنی کہ آپ کا جو main view آپ کے سامنے آتا ہے تو اس پر جتنے widgets button text views یہ سب کچھ جو create ہوتا ہے یہ main thread کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن کا ایک main thread بنتا ہے اس کے بعد اپلیکیشن launch ہو جاتی ہے اپلیکیشن کی جتنے ui elements ہم سامنے آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ui thread یا main thread کہا دیتے ہیں پھر آپ نے جب کوئی button click کے اوپر like کوئی web service hit کرنی ہے کوئی data fetch کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اب آپ کوئی اتنا heavy task سے perform کریں گے تو آپ کا ui جو ہے اس کو block ہونے کا خطرہ ہے like وہ ui کافی دیر تک رکے گا نہیں تو آپ زیادہ دیر جب اس کو wait کروائیں گے تو android system جو ہے وہ anr ایک result دے دے گا آپ کو جس کا مطلب ہوتا ہے application not responding ایک error آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کی application جو ہے وہ hang کر دی ہے basically آپ موبائل phone کو تو anr سے بچنے کیلئے آپ کو کہہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو multiple background threads بنانے پڑیں گے جو ui کے threads کو یعنی main thread کو block نہ کریں تو ui thread جو ہے وہ کبھی بھی block نہیں ہونا چاہیے آپ کے جتنے بھی heavy task ہیں وہ آپ کو background threads میں کرنا چاہیے تو آپ multiple threads بنا لیں اس کے لیے جس نے بھی android پر آپ کے executions ہو رہی ہوتی ہیں independent وہ thread کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں تو thread جو ہے وہ independent execution worker ہوتا ہے آپ کی جو class ہے یا آپ کی جو activity ہے آپ کی جو application ہے وہ main worker ہے اور اس کے جو sub workers ہیں وہ threads ہوتے ہیں تو android mainly depend کرتا ہے وہ threads کے اوپر ہی کرتا ہے تو آپ کا جو بھی task ہے وہ نیا thread بنا کے اس کو کرے گا اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم threads کے types کے متعلق ہمارے پاس انڈرویڈ کے اندر threads کی کتنی types یا کتنی types ہمارے پاس ہوتے ہیں تو basically ہم یہ vary کرتے ہیں different طریقوں سے تو ہمارے پاس جو ہم نے تھوڑا سا categorize کیا اس کو اس میں چار types بنتی ہیں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس thread ہے itself اس کے بعد آپ کے پاس handlers آ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس asing task آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس handler threads آ جاتے ہیں تو اب اس کو تھوڑا سا ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہم different types کے threads ہیں یہ کس طرح سے delete کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اب ایک thread کی simple سے example دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے thread call کرتے ہیں اور اس کو بیج میں اس میں کچھ ایک چھوٹا سا task یا delay ڈال کے اور اپنی ui کو update کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک simple سے example دیکھ کے ہم اس جو thread ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں ہم پہلے ui کے اوپر اپنے دو elements add کر لیتے ہیں ایک progress bar اور start thread کبھر دن ایک ڈال ڈال ی ڈی 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 موسیقی سمپلی ہم نے ایک پروگریس بار آئٹ کر لیا اور اس کے بعد ہمیں ایک پٹن آئٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 آپ نے انیشیلائز کر رہا لیتے ہیں آپ نے انیشیلائز کر رہا لیتے ہیں اور اس کے کلک کے اوپر ہم اپنا تھرٹ کا جو کوڈ ہے وہ لکھ کے اور اس کا جو پرگرس پار ہے اس کو آپڈیٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 میں سے آپ نے جو اس کا رن بلا میتھڈ ہے وہ بسی کلی چیک کر لینا اب ہم رن میتھڈ کے اندر آ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم رن میتھڈ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں بسی کلی یہ وہی میتھڈ ہے جہاں پہ آپ کوئی ایگزیکیوشن پرفارم کر سکتے ہیں تو ایگزیکیوشن میں ہم کیا کرتے ہیں لیکھ ایک بارلوک لے لیتے ہیں اس کو ٹین ٹائمز علا کے اور بیچ میں کچھ ڈیلے ڈالنے کے لیے تھریڈ ڈاٹ سے لیپ کر لیں گے ایک سیکنڈ کا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو یہ ٹاسک ہے تھوڑا سا ہی بھی ہو جائے گا اور اس کے جب کمپلیشن کے اوپر ہم ایک پروگرس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سمپلی ہم ایک بارلوک لگا لیں گے سمپلی ہم ایک بارلوک لگا لیں گے موسیقی اور یہاں پہ ہم جو ہے تھرٹ کو ڈیلے ڈالیں گے ایک سیکنڈ کا یعنی یہ ایک ایٹریشن کو پر ایک سیکنڈ کو ڈیلے کرے گا اس لیے آپ کو میتھڈ کال کرنا پڑے گا تھرنڈ ڈال سلیپ اس میں ہم میلی سیکنڈ دیتے ہیں تو ون سیکنڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو تھاؤزنڈ دینا پڑے گا اس سے ون سیکنڈ کا جو ہے وہ ڈیلے آ جائے گا اب یہ جو ایک ایرر آپ کو دی رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم ہم آلٹ انٹرپرس کر کے وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ ٹرائی کیج کے اندرہ ایٹ کریں تو یہ آپ نے اس کو ٹرائی کیج میں ڈال دیا کیونکہ اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایکسپشن دے دے کہ اس کو کوئی اوٹ سائیڈ اپلیکیشن ڈائک انڈویڈ سسٹم جو ہے وہ انٹرپ نہ کرے تو انٹرپ کی ایکسپشن ہیڈلے آپ نے یہاں پہ کرنی ہے ورنہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کریش ہونے کا خطش ہوتا ہے تو جیسے یہ ون سیکنڈ کا ڈیلی آئے گا اس کے بعد ہم اپنی پروگریس بار کو اپ ڈیٹ کر لیں گے پروگریس بار ڈاٹ سیٹ پروگریس اس میں ہم ویلیو ڈال دیں گے جو ہم نے اوپر لی تھی تو یہ ون ٹو سی کر کے اس میں ویلیوز ایڈ کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی پروگریس بار جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر جو دیلے آئے گا وہ ون سیکنڈ کا آئے گا تو ون سیکنڈ کی دیلے کے بعد آپ کی پروگریس بار ہے وہ اپ ڈیٹ ہو تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے اگزیمپل دیکھی ہے تھی اس کو دوس آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم اس کو سٹارٹ کیسے کریں گے تو تھی سٹارٹ کرنے کا جو ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک تیٹ کیا ہے یہاں سے یہاں ٹھیک اور اس تھیٹ کے رن میتھڈ میں آپ جو بھی بھی لکھیں گے وہ بسکلی اگزیگیوٹ ہوگا بیک گراؤنڈ کے اوپر اور اب ہم اس سے باہر آکے آپ کی تھیٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سمپلی آپ نے سٹارٹ کا میتھڈ کال کرنا ہے تو آپ کا یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جو اس کی اگزیگیوشن ہے وہ رن بلی وہ پرفارم کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی جو پرگیس بار ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دے گا ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس تھیٹ کو سکسیس فولی گلوز کرنا ہے جب آپ کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیں تو یہاں سے یہاں تک ہمارا جو کام ہے اس کے بعد ہم اس کو اس تھیٹ کو سٹاپ کر دیں گے تو تھیٹ سٹاپ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا جو تھرت ہے وہ نوڈ اپل ٹو نل ہے تو آپ اس کو نل کر ہم نے سمپلی کا کیا ایک ثریٹ کا جو وریابل تھا سو گلوبل کر کے اس کے اندر آ کے ہم نے جب ہماری پروسیسنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد تھریٹ کو نل کے ایکول کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھریٹ جو ہے وہ سیکسیسفولی کلوز ہو گیا تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو تھریٹ ہے وہ سیکسیسفولی کلوز ہو ورنہ یہ میمری لیک کا ایک سبب بن سکتا ہے تو آپ اس کو سیکسیسفولی کلوز کرے تو چلے ہم اس کو تھوڑا سا چلا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو کوٹ ہے وہ صحیح سے آف پٹ دے رہا ہے ایک ایسی ہی ڈیزائر یا نہیں تو اس کو ہم رن کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہماری اپلیکیشن سیکسیسفولی لانچ ہو گئی ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں چلا کے ہمارا جو تھریٹ ہے وہ ایک سیکنڈ کی ٹیلے کے اوپر پروگریس بار کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تھریٹ سیکنڈ گریس کے اوپر اس کو ایک ایک پوائنٹ موک کر رہا ہے ایک چھوٹی سی گلتی ہم سی ہوگی کہ ہم نے لگا ہے وہ ٹین کا لگا ہے جو ہماری ڈیپولٹ پروگریس بار کی لیندھ ہوتی ہے وہ میکسیمم ٹین پوائنٹ تک ہنڈر پوائنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کم کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتے نہیں تو آپ اس کو ایکسٹینٹ کر لیں یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مین ایکٹیویٹی میں جا کے پروگریس بار کی میکس جو ہم سیٹ کر دیتے ہم ٹین تو اس سے گیا ہوگا کہ آپ کا پروگریس بار ہے ٹین پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہنڈرڈ کے بزای تو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس کو سٹارٹ کرتے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے کی جو پروگریس بار ہیں وہ ٹین پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گی اور دیکھ ایک سیکنڈ کے بعد آپ کا ثریڈ جو ہے تھی ہمارے تھریڈ کے لیے کہ ہم کیسے ایک ٹاسک اس کو تھریڈ کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ایوائی کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا کافی ایڈوائیڈ موجود ہے جو اس انگر ٹاسک کی فارم میں ہے جو انڈرویڈ کا کافی میجر فیچر ہے اور اس میں ہم ہم ہنڈلنگ کر سکتے ملٹی تھریڈنگ جو ہے اس میں کافی آسان ہے اس طرح سے کام کرنا جو ہم نے کیا یہ کافی مشکل ہے اس کے ہنڈلنگ ہم ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سلائٹ پہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم اس میں اور کیا کچھ کور آپ کریں گے تو اس انگ ٹاسک ہے یہ بسیقل ملٹی تھریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ آپ ریشن آپ رن کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ہیوی جانے کے ٹاسک ہوتے ہیں جو ہم ویب سرویسز کال کر رہے ہیں یا کوئی ہیوی پروسیسنگ کر رہے ہیں تو ہم اس ٹاسک انڈرویڈ کے اندر موجود ہے اور کافی اچھے کال بیکس ہیں جب آپ کو تھوڑے پہلے ایک جنپل بتائی تھی کافی مشکل ہے اس کو ہینڈل کرنا تو اس میں کافی آسانی ہوتی ہمیں اس ٹاسک اندر یہ ہم اس کام کر سکتے ہیں اور اس کے جو بیسکلی کال بیکس ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں ایز دیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو ہم چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کچھ رولز ہیں اس کے مطابق آپ جب بیکراؤن تھریڈ پہ ہوں گے تو آپ مین تھریڈ یعنی کی یو آئی کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے لیک یو آئی کے اوپر آپ اپنیشن نہیں کر سکتے اگر آپ بیکراؤن تھریڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کام نہیں کر سکتے اس لیمیٹیشن کو ہم کیسے آور کم کریں گے اس کی ہنڈن کیسے ہو گی اس اچھا فیچر ہے اور بہت آسانی سے ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اس اندر ہمارا جو مین تھریڈ ہے اس کے دمیان کمیلی کام یوسفل ہے آپ کا بیکراؤن کمپلیٹ کرتا ہے دیٹا پیچنگ لائک کر رہے تو اس کی کمپلیشن کے اوپر آپ کا جو مین تھریڈ ہے اس کو دیٹا پاس آن کریں گے اور آپ اس کو یو آئی کے اوپر اپڈیٹ کر لیتا ہے چلے ہم چلتے ہیں اپنی اس ٹاس کی امپلیمنٹیشن کی طرف لیتے ہیں جس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک لائک ایمیج ہے ہمارا جو کسی سائٹ پر پڑھا ہو ہے تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس ایمیج کی ڈاؤنلوڈنگ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اپنے ایمیج ویو کے اوپر لائک سیٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈنگ ہے اس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو اس کو ہم کریں گے اپنے اس ٹاسک میں بیک گراؤنڈ کے اوپر جیسے ہمارا جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم میپ سیٹ کریں گے تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو ہم اس اگزمپل کو اچھیف کرنے کے لیے سیمپل سا کام کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک بٹن لگا لیتے ہیں ایڈی ٹیکس پہ ٹیکس ڈالنے کے بعد ہم تو سیمپل ہم یہاں پہ ایک ایڈی ٹیکس لیتے ہیں سیمپل ہم 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 اگر ہم 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 ایک بٹن لے لیتے ہیں کہ ہم اس کے کلک کے اوپر آپ کی ڈالنووڈ ہو سٹارٹ کر سکیں اور اس کے نیچے ہی ہم ایک ایمیج لے لیتے ہیں یہ ایمیج بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کنٹینر ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کوئی بیٹ میپ سیٹ کریں گے تو وہ یہاں پر ایڈی سکلی ہونا شروع جائے گا ہم اس کی آئیٹ اور بیٹ تھوڑی سی دی دی ہیں تاکہ یہ بڑے ایمیج کے اوپر اس کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو ہم اس کی پکس ایک آئیٹ اور بیٹ دی دی ہیں اور اس کی ایک آئیڈی سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایکس کر کے اس پہ ایمیج بھی ہو جو ہے اس کو سیٹ کر موسیقی تو یہ ہمارے تینوں ایلیمٹ سائٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم اپنا یوریل دیں کریں گے اور یوریل پہ سارٹ پہ جب ہم کریں گے تو ہمارا ایسنگ تازلے گا جو اس یوریل کو ڈاؤنلوڈ کرے گا جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کمپٹیٹلی تو جو ڈاؤنلوڈ ڈیمیج ہے اس کو ہم پڑیٹ کروا دیں گے ایمیج پیو کے اوپنا تو چلتے ہیں ہم جاوہا کے دور چلتے ہیں اور یہاں پہ ان سب کو انیشیلائز کروا لیتے ہیں موسیقی موسیقی ایمیج پیو کا ہم لے لیتے ہیں اوپیکٹ موسیقی 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 تو آپ پرائیوٹ کلاس بنوالیں جس کا نام آپ رکھیں ڈاؤن لوڈ ایمیج ٹاسک یہ ایکسٹینڈ کرے گی بسیکلی ایسنگ ٹاسک ٹھیک ہے اب یہ جو آگے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر نظر آرہا ہے آپ کو تین آرگیومنٹس ہیں ایک ہے پیرامز پیرامز میں آپ جتنے برزی پیرامز انپوٹ کریں اس کو لیکن پلال ہم نے اس میں ایک انپوٹ دینی ہے جو کہ یورل ہوگی تو ہم یہاں پہ پہلے میں سٹرنگ ڈال دیں گے اور دوسرا آپ کے پاس پروگریس شو کر رہے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پروگریس بار کے اوپر اس کی پروگریس شو ہو تو آپ اس میں ڈالیں گے نہیں تو آپ اس کو وائٹ رہنے دیں گے یعنی کہ اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے اور تھرڈ جو ہے وہ ریزلٹ ہے تو ریزلٹ جو ہمیں ملے گا وہ ہوگا بسیکلی ایک بٹ میپ تو بٹ میپ ہم اس کو تھرڈ پہ ریزلٹ جو ہے اس کی ٹائپ بٹ میپ چیک کر دیں گے تو چلے ہم دیکھتے ہیں اس کو اسنگ ٹاسک ہم سٹرنگ رکھیں گے اور دوسری چیز ہم وائٹ رکھیں گے تیسی چیز جو ہے وہ ہم بٹ میپ رکھ دیں گے لیکن جو ہماری ریزلٹنٹ ہوگی اب ہم اس کو بیکٹ سے آئٹ کرتے ہیں اب یہ جو آپ سے ڈمانڈ کر رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سمپلی یہاں پہ جا کے آپ نے آلٹ انٹر پرس کرنا ہے ایمپلیمنٹڈ میتھرز میں ڈو ان بیگراؤنڈ کا میتھرڈ آ رہا ہے یہ مست ہوتا ہے آپ کے لیے اس ٹاسک کے لیے کہ ڈو ان بیگراؤنڈ اپنے مست چلانا ہے اس کے علاوہ کون کون سن میٹھرز ہیں اپنے میٹھرز میں آلٹ انسرٹ اور آور ایڈ ایڈ میٹھرز کو دیکھ لیں اس میں ملٹیبل میٹھرز ہیں اون پی اگزیکیوٹ مینز کے آپ چاہ رہے ہیں جب آپ کی اگزیکیوشن سٹارٹ ہو تو اس سے پہلے آپ کیا کچھ کہنے تو آن پری اگزیکیوٹ میں آپ کو کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آن پروگریس اپ ڈیٹ مطلب کہ آپ کی ایک پروگریس بار آپ نے شو کرنی ہے تو یہ بار بار پروگریس اپ ڈیٹ کا میتھرز کال ہوگا آپ اس کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کینسل مینز کے کسی بھی وجہ سے نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ٹاسک ہے وہ کینسل ہو چکی ہے تو آن کینسل بھی آپ کے پاس ہے تو اس میں ایک نیا بھی ہے جو کہ پوسٹ اگزیکیوٹ کا ہے پوسٹ اگزیکیوٹ جس میں آپ کو جو بیگراؤنڈ تھرڈ ہے اس سے آپ مین یو آئی تھرڈ پر آ چکے ہوتے ہیں تو پوسٹ کے اندر آپ بسکلی آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کو فیچ کر کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ یو آئی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈو ان بیگراؤنڈ میں آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بیگراؤنڈ تھرڈ کے اوپر ہیں جیسے ہی آپ اس میں سے پوسٹ میں جائیں گے تو مطلب کہ اب آپ مین یو آئی کے جانے کی ہیں مین تھرڈ یا یو آئی تھرڈ کے اوپر ہیں تو یہاں اس سیکشن میں آپ اپنی اس ریزلٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنا یو آئی ایلیمنٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈو ان بیگراؤنڈ میں یہ کام بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ایکسپشن ملے گی آپ کو اچھا تو اب ہم نے نیکسٹ اپ یہ کرنا ہے بسی کے لیے کہ ڈاؤنلوڈ کے اندر ہم کچھ ایسا کوڈ لکھ لیں گے جس سے ہم جو ہے وہ ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں جو ہمیں یہاں سے ایڈی ٹیکس میں ملے گا تو اس کو ہم ایمیج پہ شیٹ کر دیں گے اس کے لیے ہم اس نیو کو تھوڑا سا گلوبل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو آپ کا جو اسنگ تاسک اس کے اندر ایکسیس کر سکیں یہاں پہ ہم پوست ایکسی کیوٹ کے اندر اس ایمیج کیو کو ڈاؤٹ سیٹ ایمیج بیٹ میپ کر کے اور اس کو بیٹ میپ سیٹ کر دیں گے اور جو آپ کو کال کرنا ہے وہ یہاں سے اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو کال کریں گے ڈاؤنلوڈ ٹاسک ڈاؤٹ ایکسی کیوٹ اب اس کے اندر بیسکلی آپ کی جتنی بھی ایکسپیکٹڈ سٹرنگ ہیں اندر لائک ادھر ایک ہے تو یہ انپوٹ ہے بسکلی اور جتنی مزی آپ سٹرنگ یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہم زیرو ون کر کے یہاں سے گیٹ کر لیں گے تو پلحال ہمیں ایک ہی سٹرنگ دے نہیں ہے اب وہ پاس رہے گی آپ کا ڈاؤنلوڈ یوریل کا جو ایڈی ٹیکس ہے وہاں سے تو جو بھی ایڈی ٹیکس کی یوریل میں آپ کے انپوٹ دیں گے وہ یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ ایمیج ٹاسک کے ساتھ پھٹ کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم فیچ کر لیتے ہیں تو اسے پہلے ہم فرحال سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ڈاؤنلوڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک سیمپل ڈاؤنلوڈ کا کوڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا پھر اپلوڈ کرنا ہے نیٹورک ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پرمیشن لینی پڑے گی یہ پرمیشن کیا ہوتی ہیں کیسے لگاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کی مینفیسٹ کے اندر اپلیکیشن کی ٹیگ کے اوپر یہاں پہ ہم جو اس کی پرمیشن سے وہ لگاتے ہیں تو اگر آپ لیٹس پوز نیٹورک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کی پرمیشن لینی ہوگی کہ میں آپ کی ڈیوائس کا انٹرنیٹ یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ ہم ایک ٹیگ اوپن کرتے ہیں یوزز پرمیشن کے نام سے اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں انٹرنیٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پرمیشن انٹرنیٹ کی ایک پرمیشن موجود ہے اس کو ہم لیں گے اور یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں تو آپ نے یہ پرمیشن جو ہے اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر دی ہے سکس پولی اب ہم ڈاؤن لوڈنگ کے بارے میں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کا سیمپل سا کام ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے تو آپ سٹرنگ لے لیں گے جو آپ کو اوپر سے مل رہی ہے اور یہ آ رہی ہے آپ کے سٹرنگ کے اندر اور یہ ایک آریلسٹ ہے آریلسٹ میں کون سا ایٹم ہے تو ایک ہی ایٹم ہم نے اس میں آٹ کیا تو زیرو ٹلیکس پہ جو گیا ایٹم ہوگا اس کام گیٹ کر لیں گے اور ہم اپنا ایک بیٹ میپ کا اوبجیکٹ بنا لیں گے تاکہ ہم اس کو ان دی اینڈ سیٹ کر سکیں جو فی الحال نل سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنا انپوٹ سٹریم کا ایک اوبجیکٹ لینا ہے جو بسکلی یوریل سے ہمارے پاس جو سٹریم ہے وہ لے گا اور سٹریم کو ہم بعد میں ریکارڈ کر کے ایک بیٹ میپ بنا لیں گے تو انپوٹ سٹریم ہم بھی لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں مجھے یوریل ہوگا وہ پیچ کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کو انپوٹ سٹریم دے 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 گا تو ہم اس کو ایمیج یوریل دے دیتے ہیں جو ہمارے پاس سٹرنگ کے اندر سٹور ہے اور اس کو ڈاٹ اوپن سٹریم کر دیتے ہیں بھئی یہ کیا کرے گا بسکلی آپ کی جو سٹریم آپ کو اوپن کر کے انپوٹ سٹریم کو پروائیڈ کر دے گا آپ اس ایکسپشن آسکتی انپوٹ اور آوٹ پوٹ کی لیک کسی بھی طرح ہینڈلنگ آپ کو یہاں پہ کرنی پڑے گی وہ ہم نے کر لی ہے اب ہم اس کے اندر یہ کام اور کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پاس انپوٹ سٹریم آئی ہے اس کو ہم ڈکورٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پاس بیٹمیپ کر لیتے ہیں ہمارا جو بیٹمیپ کا اوپڈٹ اس کو ہم ڈکورٹ کر لیں گے بیٹمیپ فٹری ڈکورٹ سٹریم اور اس کو ہم اپنی انپوٹ سٹریم دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیا کرے گا آپ کو جو ڈکورٹ ہے اس کو کر کے اور ہمیں بیٹمیپ جو ہے وہ ریٹرن میں دے دے گا اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس بیٹمیپ کو ریٹرن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو بیگراؤنڈ ہے اس کا بیٹمیپ ریٹرن ہے دو ان بیگراؤنڈ کا جو میتھڈ ہے اس کی جو ریٹرن ہے باو بیٹمیپ پتہ ہمیں آپ کے بیٹمیپ ریٹرن کرنا ہوگا وہ ہم ریٹرن کر دیتے ہیں تو سمکی آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک بیٹمیپ کی ڈاؤن لوڈنگ کی اور اس کے لیے آپ نے انپوٹ سٹریم اوپن کی اور وہاں پہ یوارل ایڈ کر کے بیٹمیپ فیکٹری کے تھو آپ نے ڈیکوڈ کر لیا اس کو اور ڈیکوڈنگ کے بعد جو فائنل بیٹمیپ آپ کو ملی اس کو آپ نے اس میں ریٹرن کر دی اور ریٹرن کے جو پوسٹ ایکسیکیوٹ ہے لائے گی جو ریٹرن کریں گے آپ تو پوسٹ ایکسیکیوٹ کے انپوٹ بن جائے گا یہ اور یہ بیٹمیپ آپ یہاں سے لے کے اور اپنے ایمیج ویوپا سیٹ کر سکتے ہیں یہ ایمیج ویوپا آپ سیٹ دو ان بیگراؤنڈ میں نہیں کر سکتے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پوسٹ کے اندر ہی سارے کے سارے جو یو آئی اپریشن ہیں وہ ہی کریں گے اور ڈو ان بیگراؤنڈ میں کوئی ایسا یو آئی اپریشن آپ نہیں کر سکتے تو اس کو ہم تھوڑا سا چلا کے چک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی جو یو آئی ایل ہم اس کو انپوٹ دیں گے اس کے اگنسٹ کوئی ہمارے پاس اس طرح سے ایمیج ڈاؤنلوڈ ہوگا اگر نہیں ہوگا تو سورم کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک سمپلی کوئی بھی ایمیج کا یو آئیل کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اس طرح کہ میں نے ایک انٹرنیٹ سے سیمپل ایمیج اس کا یو آئیل کوپی کر لیا اس کو سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر جب ڈاؤنلوڈنگ کپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایک ایمیج ڈیو ہے جس کے اوپر وہ بیٹ میپ سیٹ ہو جانا چاہیے تو تھوڑی دیر ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایمیج ہے وہ سکسنسفولی اس نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس ایمیج ڈیو کے پر اس کو سٹ کر دیا تو یہ چیز آپ کو دکھانی تھی کہ آپ کا جو سیمپل ایک اسنگ ٹاسک ہے وہ کیا ہینڈلنگ کر سکتا ہے تو ہم نے اس ایکسیمپل میں یہ چیز دیکھی کہ آپ کی جو ہیوی ٹاسک کا لیک ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ آپ نے ڈوین بیگراؤنڈ میں لکھ دیا تو آپ کا یو آئی بلکل بھی ہالٹ نہیں ہوا آپ کچھ بھی کر سکتے تھے اس یو آئی کے ساتھ اور جو بیگراؤنڈ پر جب یہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا اس کے بعد آٹومیٹکلی اس نے ہمارا یو آئی اپ ڈیٹ کر دیا لیک میرا جو ایمیج ڈیو تھا اس کو اس نے ایک بیٹ میپ چیٹ کر دیا تو یہ ایک سیمپل سی اگزیمپل تھی ہمارے پاس اسنگ ٹاسک کی اس کے رابہ ہم بے تہاشا کام اس سے کر سکتے ہیں اور جو بھی پوسیبیلٹیز بنتی ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہمارا نیکسٹ کیا ٹاپک ہے اس پر چلتے ہیں اب نیکسٹ جو ہم نے چیز دیکھنی ہے اس کے اندر ہم کافی امپورٹن ٹاپک ہے یہ جیسا کہ اس لیکچر میں جو اس کی ہیڈنگ ہے اس میں ویب سرویسز کا ذکر ہے تو ویب سرویسز بیسیکلی کافی امپورٹن ٹاپک ہے آپ کے انڈرویٹ اپلیکیشنز کا یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ موسٹی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈیٹا لے دی ہوتی ہیں اور آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اتنا ہیوج اماؤٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ اپنی شیئر پریفرنس میں یا ڈیٹا بیس میں نہیں رکھ سکتے تو موسٹی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ ہم نے کہیں پہ بھی ہوسٹنگ لی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہماری ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس ڈیٹا بیس میں ہمارا کافی زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا بیس کو ہم ایکسس کرتے ہیں اپنی انڈرویٹ اپلیکیشن سے اور یہاں پہ اس ڈیٹا کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اسنک ٹاسک کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک ویب سرویس کو کال کر لیتے ہیں تو ویب سرویس سے ہیں اور آج کل کون سے زیادہ ان ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ویب سرویس بیسیکلی ہوتا ہے ہمارا ڈیٹا ایکسچینج ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن ہماری کمینکیشن ہوتی ہے تو ہم اس میں ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا کی شیئرنگ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے میسجیس کی فارم میں اپجیکس کی فارم میں ہمارے پاس جو ویب سرویس ہیں ان کی جو مینلی ٹائپس ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں جو ہم یوز کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن پہلے دو ٹائپس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان دو نو ٹائپس کون کون سی ہیں مشہور جو ہیں سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے سوپ دوسری جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ریسٹ اور سوپ اور ریسٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہوتی ہیں تو ریسٹ فول یا پھر ریسٹ ویب سرویسز جو ہوتی ہیں وہ ہم موسٹی یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہیں سوپ کی نسبت اور ریسٹ فول سرویسز سے مراد ہے آپ کی ریپرزنٹیشنل سٹیٹ ٹرانسفر اور جو سوپ سرویسز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس سیمپل اوبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول تو جو موسٹی ہمارے پاس ریسٹ فول سرویسز ہیں وہ ہمیں ریٹرن میں جو چیز دیتی ہیں وہ جیسن فارم ہوتی ہے جیسن فارم کا آپ کو موسٹی پتہ ہوگا اور جیسن فارم کا ہی ہمارے پاس ٹیٹا جو ہے وہ ریسٹ فول سرویسز میں ہوتا ہے گیٹ سے نام ظاہر ہے جس طرح آپ نے کوئی ڈیٹا پیچ کرنا ہے تو ہم گیٹ کا جو میتھڈ ہے وہ یوز کریں گے پوسٹ کے میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کوئی ڈیٹا ہم نے اپنے سرور پر پوسٹ کرنا ہے تو ہم وہ پوسٹ کریں گے پڑ بھی یہی کرتا ہے اور ڈیلیشن میں ہم یہ کریں گے بسکلی کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ریکارڈ ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ کروڈ آپریشن جس طرح سے ہم نے سیکول میں دیکھے تھے اسکیو لائٹ کے اندر بلکل ویسے ہی یہ کروڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور کافی لائٹ ویٹ ہے اور ایزی لی آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی جو یعنی کہ کوڈنگ ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ایزی ہے اور دوسری طرف جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے سوپ ویب سرویسے سوپ ویب سرویسے سیمپل اوبجیکٹ ایکسس پروٹوکول ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اور موسلی یہ جو ڈیٹا ایکسچینج کرتا ہے وہ ایکزیمل کے اوپا رہا ہوتا ہے ایکزیمل اور جیسن میں جو فرق ہے بسکلی ایکزیمل تھوڑی سی آپ کو جیسا پتا ہے کہ ٹیگ بیس ہوتی ہے اس کی ریڈنگ اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے جیسن اب نیو ٹکنالوجی ہے تو جیسن جو ہے بسکلی وہ کافی زیادہ لائٹ ریٹ ہے اس کمپیر ٹو ایکزیمل بیس تو سوپ میں ہمارے پاس موسلی ایکزیمل بیس چیزیں ہوتی تھی اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس سے ہیوی ہے اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ مشکل ہے کرنا اس کو کال کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک لیبریری لینی پڑے گی اس کے بعد آپ اس کے جو میتھرڈ ہیں وہ لکھیں گے اس کی امپلیمیٹیشن کافی مشکل ہے اس کمپیر ٹو ریس فول سروس اس لیے جو سوپ ہے موسلی کمپنیز آج کل سوپ نے یوز کر دی اور اس کی بھی مین وجہ یہ ہی ہے کہ یہ تھوڑی سی ہے بھی ہے اس کمپیر ٹو ریس تو چلے ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل کر لیتے ہیں جس سے ہمیں تھوڑا سا کلیر ہو جائے کہ ہم کس طرح سے ایک آن لین آپ کو کر سکتے ہیں تو یہ مینلی کام ہوتا ہے اس ڈیٹا کو پھر آپ مینوپلیٹ کر کے کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹا آج ہے تو چلے ہم اسی اگزیمپل کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ہماری تھی تھی اگزیمپل اس کے اندر ہم ایک نیا بٹن کر لیتے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر کیا تھا اس کے بعد ہم ایک نیا بٹن کر لیتے ہیں موسیقی اور ہم اس کے نیچے ہی جو اس کا ٹیکس فیو ہے اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ کہ ہم اس ڈیٹا کو وہاں پہ بیو کر سکے موسیقی 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 یہ تیکس بھی ہم نے بنا لیا اس کا ایک تھوڑا سا ہوگا کہ ہمارے پاس جب ڈیٹا زیادہ آئے گا تو ہم اس تیکس بیو کو کیسے دیکھیں گے تو ہم اس پورے لی آؤٹ کو کر سکول بنا دیں تو سکول بیو آپ کا ایٹ کرنا پڑے گا تو ہم اس کو ہم سکول بیو بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک دینئر لی آؤٹ دے دیتے ہیں سکولے لی آؤٹ کو ہم دینئر لی آؤٹ میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارا جو یہ لی آؤٹ ہے بسکل یہ سکرول ایبل بن گیا تو اب جو ہمارا یہ ٹیکس بیو ہوگا یہ بڑھتا بھی جائے گا تو ہمارا جو لی آؤٹ ہے وہ بسکلی سکولنگ سٹارٹ کریں تو چلے چلتے ہیں اب ہم اپنے جاوا کی طرف جاوا میں ہم یہاں پہ دو اور ڈیوز لے رہتے ہیں ایک ہم اپنا بڈنیں نیشلائز کروا لیتے ہیں ہم اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو یہاں پہ پرنٹ کروائیں گے تو وہ کیسے کریں گے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس ٹیکس بیو کو ہم گلوبل کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ایکسیس کرنا ہے اپنی اسنکرونس تاسک کے اندر اب ہم یہاں پہ ایک ایسنگ تاسک بنا لیتے ہیں جو بسکلی ہمارا یہ کام کرے گا کہ ہم نے اس کو ویب سرویس کو کس طرح سے کال کرنا ہے تو اس کو بنانے کا سیمپل طریقہ ہے جیسا کہ آپ نے یہ ایسنگ تاسک ریئیٹ کیا تھا بلکل ویسے ہی ہم نے ایک ایسنگ تاسک ریئیٹ کریں گے ویسے اس کو پبلک لکھ دیں گے مراش پہانی اب اس کی انپٹ اور اس کی پروگریس اور اس کا جو رسپانس ہے وہ ہم دیکھ لیے تھے ہے کہ ہمیں کیسے کریں گے انپٹ میں ہم نے دینا ہے بسکلی http uri request اور جو ہمارا پروگریس ہوگی وہ اس کو ہم وائٹرک دیتے ہیں کہ ہمارا رسپانس ہوگا اس کو ہم سٹرنگ کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ سٹرنگ کی فارم اب یہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرو ہے آپ اس کے امپلیمیٹی میتھرڈ ڈال دیں گے ہمیں آپ ایک امتی ایم نیکل آپ نے ڈال دیا ڈوئن بیکگراؤنڈ کا اور ان کو آپ ڈال دیں گے آلٹ انسٹ پریس کر کے آن پوست ایکسی کیوٹ پوست ایکسی کیوٹ میں ہم کیا کریں گے اس کا جو ٹیکس کیوٹ کو اپڈیٹ کر دیں گے اس سرنگ کے ساتھ وہ ہم کر لیتے ہیں آپ نے ٹی وی ڈسپلی جیسن ڈوٹ سٹ ٹیکسٹ کو ہم یہ سرنگ پاسون کر دیں گے جو میں ریٹرن ہوگی اب ہم نے ڈو ان بیگراؤنڈ کا کام لکھنا ہے تو ڈو ان بیگراؤنڈ کیسے کرتے ہیں اس کو دباس ہم دیکھ لیتے ہیں یا سب سے پہلے ہم اس کی کالنگ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کال کیسے کریں گے تو کالنگ کرنے کے لیے ہم نے اس بٹن ایک ریٹ کیا تھا اس بٹن کے اندر ہم اس کی کالنگ کر لیتے ہیں کالنگ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو میں سے دیکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ ہم ہمارے تو ہم اس کا ایٹ Ł siz کریں گے اور اس کا ہم کوئی نام رکھ دیتے ہیں نیو ایسٹی ٹی گیٹ اس کے اندر بسیقلی آپ نے یو آر آئی ڈال دی ہوتی ہے جیسے یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہے آپ سے تو ہم اس کو یو آر آئی دیں گے نیو یو آر آئی اس کے اندر آپ نے بسیقلی اپنا یو آر آئی ڈالنا ہے جو آپ کو بیک اینڈ سے یا بیپ سرویسز کی ٹیم سے ملے گا تو ہم ایک نیٹ سے کوئی بھی جو ڈمی یو آر آئی ہے وہ کابی کر لیتے ہیں جو ہمیں ڈمی ڈیٹا دے دے گا یہ بسیقلی ایک جیسن پلیس ہولڈر ڈاٹ ڈائی پی کو ڈاٹ کام کا ہے اور یہ آپ کو ڈمی ڈیٹا جو ہے وہ ریٹن کر سکتا ہے اب یہ ہمیں ایک ایڈر دے رہا ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کیچ کی اندر ڈالیں ہم نے اس کو ٹرائی کیچ میں ڈال دیتے ہیں اب آپ سمپلی یہاں سے اپنی جو آپ نے ایسنگ ٹاسک بنائی ہے اس کو آپ یہاں سے کال کر سکتے ہیں اس کا نام تھا ریسٹ ٹاسک ہم اس کی ٹاسک کو کال کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کی ایکزیکیوشن کے اوپر ہم نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے اپنی ڈیٹی پی ریکویسٹ جو کہ ڈیٹی پی گیٹ یہاں پہ جو آپ کی یہ ریکویسٹ ہے یہ کال ہو چکی ہے اب اس کی کالنگ کے اوپر ہم نے اس اس کی کالنگ کے اوپر اب ہم نے ڈو ان بیگرانڈ میں کچھ کام کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم وہ کیسے کیا جو آپ کی پیش 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 پ بیگرانڈ میں کچھ کام کریں جو آپ کنگ کے اوپر آبпہ دیکھ باید باید دیکھ باید ہمارے ایک والدان ٹھوٹ ہے سے ہمارے ایک ایک کے لئے خلال ملح ویرے گیا اس کا نام ہم را رکھتے ہیں ریکویسٹ اور جو پیرمس یا پھر ہمارے پاس ہیں اس میں ھٹی ٹی بی یور آئیز کی جو ہم نے وہاں سے انپورٹ کی تھی وہ آری کی فارم میں ہوگی تو آری میں جو زیرو ایلیمنٹ ہے یعنی کہ ہمارا وہ جو یوریل ریکویسٹ ہے وہ اس کامیا آپ اس کو سیٹ کر دیں گے پھر آج آپ نے ھٹی ٹی پی ریسپونس کا ایک اپجیکٹ بنا لینا ہے موسیقا اور آپ کو اس کو کول کرنے کے لیے ایک کلائنٹ سے ہی ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ھٹی ٹی ٹی پی کلائنٹ share نیو ڈی پولٹ ڈی ڈی پی کلائنٹ اس کو ایکوئل کر دیں گے اب اس کلائنٹ کے اگنس بسیقلی آپ کو ریکویسٹ کا رسپانس ملے گا تو کلائنٹ ایکسیکیور کرنا ہے آپ نے اس ریکویسٹ کو اب اس کے اگنس آپ کو ایک ہی ایرر دے رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو ٹرائی کیج میں ایڈ کرنا ہے تو ہم اس پورے بلوک کو ٹرائی کیج میں ایڈ کر لیے اور یہ جو آئیو ایکسپشن ہے اس کو ہم جنرل ایکسپشن بول دیتے ہیں جنرل ایکسپشن میں سب ایکسپشن رینل ہوتی ہیں تو ہم اس پورے بلوک کو ٹرائی کیج میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس جو ہی response آئے گا اس response کو آپ نے like open کس طرح سے کرنا ہے یا اس کو آپ نے string میں کس طرح سے convert کرنا ہے کیونکہ ہم نے in the end جو ہے وہ ایک string return کرنی ہے exception کی case میں ہم کچھ بھی return نہیں کریں گے اور اس case میں ہم نے کچھ string return کرنی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے اس کو return کریں گے simply آپ نے یہاں پہ basic response handler کا ایک object بنانا ہے اور اس کا نام ہم handler رکھیں گے یہ handler ہم نے لئے کیا کرے گا اور یہ ہمیں کیسے ملے گی handler.handleResponse اور اس کو ہم response کا object pass کر دیں گے تو یہ ایک سمپل سا طریقہ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سمپل ریس فل سرویس جو ہے وہ کال کی اور اس کی کالنگ کی بحاف پہ ہم نے ایک string get کی جو بسکلی جیسن کی پارم میں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس میں کیا کچھ کیا آپ نے اس میں کیا کہ ایک تو آپ نے request create کی یہاں سے request creation کیلئے آپ نے http get کا method call کیا یہ آپ کی request تھی جس میں آپ نے جو url آپ کو ملے گا back end web services کی ٹیم سے آپ نے وہ pass on کیا اور جب آپ نے doing background میں آپ نے simply client کا object بنا کے ایک request کی اور اس کے response میں آپ کو جو handler ملا اس handler سے آپ نے اس response کو like string میں convert کر لیا اور string میں conversion کے بعد آپ نے اس کو print کروا تو چلیں اس کو تھوڑا سا ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو response ہے اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو ہم اس کو run کر لیتے ہیں تو ہمارا project جو ہے وہ run ہو چکا ہے اس میں ہم نے call web service اس کو call کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا response آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو call web service call کیا تو آپ کا جو response تھا وہ یہاں پہ نیچے print ہونا چکا ہے تو یہ کیا ہے جیسن object ہے اس کے اندر multiple اس کے items پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے items یہاں پہ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے ہم data کو patch کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سی چیز تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے successful API کو call کر کے اپنا جو desired data ہے وہ web service سے لے سکتے ہیں تو اس کی بہتراشہ examples internet میں موجود ہیں آپ اس سے کافی advance ریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس میں کافی modifications کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو simply بتا دیا کہ آپ اس چیز کو اس کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے next topic کی طرف اس میں ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے نیکس جو ہمارا topic ہے وہ ہے والے والے انڈرویڈ کی ایک networking library ہی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ویس پل اور swap call calling کی ٹائم میں ہم different libraries کو use کر سکتے ہیں تو والے کافی advance version ہے ہماری اس API calling کا تو یہ بھی ایک networking library ہے اور جو basically network calls کے لیے introduce کروایی تھی کافی زیادہ easy ہے اور کافی زیادہ fast اس کا response request ہے اور آپ کو بہت زیادہ code بھی نہیں لکھنا پڑتا جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک simple سے example کرنے تھی اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کتنا lengthy code لکھنا پڑ گیا ہمیں تو وہ کام ہمیں والے میں نہیں کرنا پڑتا اور اس کی handling ہمیں کرنے پڑ کی جگہ جگہ وہ بھی ہمیں والے میں یہ چیز نہیں کرنے پڑتا اور بائی ڈیفالٹ آپ کی جو والے لیبریری ہے وہ asynchronously چلتی ہے یعنی کہ آپ کو اسنگ task create کرنے کی کوئی ضرور ہوتی ہے آپ جس والے کو اپنے request دیں گے اور یہ والے آپ کو ایک response return کر دے گا کافی advance لیبریری ہے اور انڈرویڈ بھی اس کو کافی حد تک جگہ جگہ recommend کرتا ہے تو چلے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس والے کو کیسے use کریں گے اپنے project کے اندر تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے project کی طرف تو سمپلی ہم ایک button create کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے create کیا تھا اور اس button کا نام ہم رکھتے تھے ہیں call web service with with والے اور اس کے بھی request کے response کو ہم یہاں پہ print کروا دیں گے تو ہم main پہ جاتے ہیں اس کے button کا ایک object لے لیتے ہیں ٹھائی ہے اور اس پٹن کے کلک کے اوپر ہم والے ویب سرویس ہے وہ کال کرنے کے لیے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ والے ویب سرویس کال کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں گریڈل کے اندر ایک لیبریری آٹ کرنے پڑے گی تو چلے ہم اس لیبریری کو آٹ کر لیتے ہیں پہلے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پہ جا کے ایک لیبریری آٹ کر لینا ہے آپ پہ ویسے سرچ کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سرچ کر کے نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو نام پتہ ہے پہلے سے تو آپ ایک لیبریری یہاں سے بھی آٹ کر سکتے ہیں تو وہ لیبریری ہے بسکری کام ڈاٹ انڈرویڈ ڈاٹ والے اور اس کا جو بھی لیٹس ورزن چل رہا ہے وہ ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سکسپلی لیبریری ایڈ کر لی اب اس کو ہم سنک کر لیتے ہیں تو آپ کی جو گریڈل ہے وہ سنک ہوگی ہے سکسسپلی اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ وہی سرویس جو ہم پہلے اسنک تاسک کے تروں کال کر دیتے ہیں وہ اب ہم کال کریں گے والے کی جو اپی آئی آئی آئیس کے تروں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم والے کے تروں وہ سیم کام کیسے کر سکتے ہیں اور کتنی کمپلیکسٹی جو ہے وہ ہماری کام ہوگی اس کے اندر تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے کوٹ کی طرف سمپلی آپ نے سٹرنگ ریکویسٹ لینی ہے سٹرنگ ریکویسٹ جیسا کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کام ڈاٹ انڈرویڈ ڈاٹ والے ڈاٹ وول وکس کی ہے اس کا ہم ایک اوبجیکٹ لے لیں گے اس کے اندر پہلی چیز تو آپ نے بتانا ہے اس کو ملکہ کام کرو کے ملکہ کونسہ جا سکے ہم نے بات کی تھی کہ ریسٹ پول اپئی ایس کے اندر تین سے چار قسم کی ملکہ ہوتے ہیں گٹ، پوش، پوٹ اور ڈیلیٹ تو ہم اس میں بسکلی غلط والے کام کرنے لگے ہیں تو ہم ریکویسٹ لات گٹ کا بتا دیں گے اس کو ریکویس دوت میتھرڈ ڈوٹ گیٹ اور یہاں پہ اب ہم اپنا یوریل دے رہیں گے اور اس کے ساتھ اب ہم نے لسنرز ایڈ کرنا ہے تو اس میں دو لسنرز آپ کو لگانے پڑیں گے ایک تو یہ ہے جو بسیکلی آپ کو رسپانس لا کے دے گا رسپانس لسنر اور دوسرا جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایرر لسنر ہوگا تو پہلے ہم نیو کر کے سمانس لسنرز ایڈ کر لے اور اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا ہے ایرر لسنر تو یہ دو لسنرز ہیں بسیکلی سمپلی اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ یہاں سے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں آپ اور آپ نے کتنے کم کوٹ کے اندر بسیکلی اپنا جو آپ کا سرویس اس کو کال کر لیا اس سے پہلے آپ کو یہ کافی زیادہ کام کرنا پڑتا تھا تو وہ ساری کمپلیکسٹی وہ اس نے ختم کر دی اب آپ نے جس فوکس کرنا ہے اپنے رسپانس کو سیٹ کرنے کے اوپر تو ہم سمپلی یہاں پہ کیا کریں گے آپ کا جو ٹی وی ڈسپلی جیسن ہے ڈوٹ سٹ ٹیکس کر کے اور اس کو یہ رسپانس دے دیں گے اور ایڈر کی کیس میں آپ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں ایڈر تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا سمپل ہے اس سے پہلے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور اب اس میں کوئی بھی کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کو اب جس اس کو آپ نے کال کرنا ہے تو کالنگ بھی ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کالنگ کس طرح سے ہوتی ہے ایک آپ کو ریکویسٹ کیوں بنانی پڑے گی ریکویسٹ کیوں کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سے بتا رہتا ہوں ہے 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 اس میں ریکویسٹ کیوں کا مطلب یہ ہے بسکلی کہ آپ کے پاس ملٹیپل ریکویسٹ ہو سکتی ہیں آپ ملٹیپل سرویسز سے گیٹا لے رہے ہوں گے تو آپ کے کیوں مینٹین کر لیں گے کہ پہلے آپ نے کون سی چیز چلانی ہے تو جیسے جیسے آپ ایڈ کریں گے اسی پریورٹی کی بیس پر یہ آپ کے جو رسپانسز ہیں وہ آپ کو لالا کے دیتا رہے گا تو ریکویسٹ کیوں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل آپ اس کو ریکویسٹ دے سکتے ہیں اور یہ کافی آسان کام ہے اور یہ گوگل کی کافی ریکمینڈڈ لائبریری ہے تو کافی امپورڈنٹ بھی ہے اس مطالق آپ جو بڑا کام کر رہے تھے اسنگ ٹاسک کے تھروں وہی کام آپ کر سکتے ہیں والے کے تھروں اور والے کے تھروں یہ کرنا بہت آسان ہے اس کی ہینڈلنگ آپ کو کوئی کرنے نہیں پڑے گی یہ سب ایرر ہینڈلنگ خود کرتا ہے اور یہ کافی سیمپل ہے تو چلیں اس کو رن کر کے چیک کر لیں کہ ہمارا جو ڈیزائر ریزلٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو ہمارا کوٹ جو ہے وہ سکسیسفلی رن ہو چکا ہے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام صحیح سے چل رہے وال ویب سرویس سے والے ہم میتھڈ وال کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا ہے کوئی آپ کا رسپاونس ہے وہ آپ کو جسپل کر رہا دیا سیم وہی رسپاونس جو ہمیں پہلے اسنگ ٹاسک کی تو مل رہا تھا وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ہم اس لیکچر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکس لیکچر میں اللہ حافظ